دیکھئے یہ عاروپ جو ہے یہ شیب کمار ککا نے لگایا ہے سیوکت مورچے نے نہیں لگایا یہ شیب کمار ککا مدیہ پردیش کا پردھان ہے اور آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے آر ایس ایس کی ایجنٹ نے کسان سنگھن بنا کے ہمارے بیچ میں رلہ ہے اور اس کو توڑنے کے لیے وہ پریاز کر رہا ہے اس کے اگر دیکھو اس سنگھن میں سو آدمی نہیں ملے گے سو آدمی بھی اس سنگھن میں اس کے نہیں ملے گے اور آر ایس ایس کی یہ چال ہے وہ آر ایس ایس کا دلال ہے اور اس نے جانبوجھ کیسے بیان دیئے ہیں اور میں اس اخبار کو بھی نوٹس دوں گا اور اس ککا کو بھی نوٹس دوں گا آپ پہ ایک اور عاروپ ہے مطلب آپ نے سیلجا اور گندیب سرجے والا کے ساتھ ملکے آپ نے اوپر سنٹر میں بات کی ہے دیکھئے یہ بکواس کوئی کر دے اس کے کوئی معنی نہیں ہے اس اندولن میں سارے رازنیتہ آئے شیلجا بھی آئی اور ردیب بھی آیا اور ابھی بھی آیا کسی کو سٹیج پہ نہیں جانے دیا ہم نے ان کو صاف منع کر دیا کہ آپ سٹیج پہ نہیں جا سکتے یہاں بیٹھو چائے پیو پانی پیو وہ نیتک دھرم ہے ہمارا کوئی بھی آئے گا اس کو چائے پانی پلائیں گے اس کا دھنیواد بھی کریں گے کوئی بھی آئے گا لیکن اس سے ٹکٹ مانگی یا کچھ اور ہوا وہ کوئی ثبوت دے دے یا تو میں سٹیفہ دے دوں گا سنگھن سے وہ سٹیفہ دے دے سنگھن سے کوئی ایک روپیہ بتا دے آج تکہ میں نے بینہ پرچی کے لیے ہو اور جو پرچی ہے وہ کسان سنگھن کی ہے اور کوئی ایک روپیہ بتا دے میں نے کسی سے ایک روپیہ بینہ پرچی کے کسی سے پکڑا ہو اور بتاؤں حریانے کا جو چندہ رہا ہے اس میں ایسے آدھ سے جا رہا ہے تو پنجاب کی سٹیج پہ جا رہا ہے ہمارے پاس تو وہ آدھ سے جادہ چندہ پنجاب کی سٹیج پہ جا رہا ہے اور میں پیسہ نہیں سنبھاڑ رہا ہوں پیسہ بھی ہے دوسری جو ٹیم ہے وہ سنبھاڑ رہی ہے اس میں جو سیوکوار گکہ نے آپ کے اوپر آروپ لگائے ہیں آپ کے ساتھ کوئی دوسمنی ہے کیا ان کی دیکھئے ہم پہلے ایک ہی سنگھن میں کام کرتے تھے اور تب ہماری ایک اندولن ہوا تھا اس اندولن میں ہمارے متبہد ہو گئے تھے اور وہ اندولن کی وجہ ہے کہ وہ جہاں بھی کسی کو موقع ملتا ہے کرنے کا وہ کرتا ہے وہ نجی ہے اندولن میں وہ شجے نہیں آنے چاہیے اور وہ اندولن کو نقصان پچھا رہا ہے اور سنسٹ مورچہ اس پہ کاروائی کرنے چاہیے تو اس سے میں آپ کو کسان مورچہ کی بیٹھے نکالا گیا ہے نسکاسیت کیا گیا ہے کیا میرے پاس کوئی میسیج نہیں ہے میرے کو اس کے بارے کوئی گیان نہیں ہے اور ہم نے جو بھی کیا ہے وہ ان تینوں جو قانون ہمارے قلعہ بنے ان کو اور زیادہ مجبوطی سے سرکار کے ورد اٹھایا جائیں اس کے لئے پریاز کیے اور وہاں میں کہلہ نہیں تھا دس لوگوں کی کمیٹی ہیں کیا سیوکوار کا کہا جو سیوکوار کا کہا ہے مدی پردیس سے جو کسان نیتا ہے وہ سرکار کے ساتھ مل کر اندولن کو توڑنی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے میرے سے زیادہ یہ مدی پردیس سے بیٹھے ابھی دو منٹ پہلے میرے کو یہ لڑکا ملیا ہے یہ مدی پردیس سے ہے یہ اس کے بارے میں میرے سے زیادہ اچھی طرح بتا دے گا وہ آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے اور اس اندولن کو آگے بھی خراب کرے گا اب آپ جو سیوکوار کیسان مرچہ کی بیٹھے گا اس میں جاؤ گے یا نہیں بلائے گا تو ضرور جائیں گے یہ بیٹھے ہیں مدی پردیس سے اور پوچھ لیجئے کککہ کے بارے زیادہ اچھی طرح بتا دیں گے آپ کو موسیقی